ملکی اور غیر ملکی ہر خبر پر نظر ہماری روک کریں گے لاہور کا جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ارفان خان بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے کہ دی آئی جی آپریشن احسن یونس نے لاہور کے سترہ ایسے چوز کو موتل کر دیا ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں دی آئی جی آپریشن احسن یونس نے لاہور کے سترہ ایسے چوز کو موتل کر دیا پولیس ترجمان کے مطابق احسن یونس نے ایسے چوز کو ناکس کار کر دیگی اور کرائم ریجسٹر نہ کرنے پر موتل کیا ہے آپریشن سونگ کے مطابق لاہور سیٹی ڈیویجن سے ایسے چو داتا دربار شادرہ نیو انار کلی بادامی باغ اور لاری اڈا کا موتل کیا گیا ہے دی آئی جی آپریشن نے لاہور کے سترہ ایسے چوز کو موتل کر دیا دو ہزار گیارہ میں سعودی سفارتکار کا قتل نئی خصوصی تحقیقات ٹیم تشکیل دے دی گئی لاہور کرنڈ ڈیویجن سے ایسے چو باغبان پورا ڈیفنس ایریا فیکٹری ایریا اور قاضی آباد کو موتل کیا گیا ہے لاہور مارڈل ٹاؤن ڈیویجن سے ایسے چو کوٹ لکپت کاہنا نشتر کالونی اور صدر ڈیویجن سے جوہر ٹاؤن چونگ گرین ٹاؤن کے ایسے چو کو موتل کیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز نے لاہور کے سترہ ایسے چوز کو موتل کر دیا لاہور مارڈا آپریشنز ونگ کے مطابق اقبال ٹاؤن ڈیویجن سے ایسے چو اور ساندھا شیرہ کوٹ کو موتل کیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز ایسن یونس نے کہا کہ رشوت ستانی قابل قبول نہیں ہے سخت کار روائی کریں گے وہ لوگ جو غفلت میں ہیں اب ایکٹیو ہو جائیں انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کو ہر جگہ نظر آنا چاہیے پیٹرولنگ کو بڑھائیں کیونکہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوگی جس میں کارکردگی کا اس میں تمام لوگوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا ڈی آئی جی آپریشنز نے یہ بھی کہا کہ مقدمات کے اندراج کا ٹائم فریم دے دیا گیا ہے منوان عمل درامت کروایا جائے گا چوری رہزنی اور ڈکیٹی کی ایف آئی آر اور فوران درچ ایسن یونس نے واضح طور پر کہا کہ تھانوں کی حدود میں کرمینلز کی موجودگی پر ایسے چو ذمہ دار ہوگا اب سران ڈوکری اور کاروبار میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل